کتاب الحضر والعباحة وَالْدِّبَاجِ فِي الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا وَيُفْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کتاب الحضر والعباحة حضر کا معنی ہے منع کرنا بھئی حضر کا معنی ہے منع کرنا بھئی اور تباہہ کا معنی ہے مباہ کرنا بھئی اجازت جس کی ہو بھئی اس باب کے اندر صاحبِ خضوری کچھ ممنوع اور اسی طرح کچھ جائز امور کے بارے میں بتلائیں گے بھئی کچھ متفرق چیزیں بتلائیں گے آپ کو کچھ ایسی ہیں جن کا کرنا جائز نہیں ہے ممنوع ہیں ان کے بارے میں بھی بتلائیں گے اور کچھ چیزیں وہ جن کا کرنا جائز ہے مباہ ہے وئی مباہ یاد رکھئے مباہ اسے کہتے ہیں جس کا کرنا بھی جائز ہو اور نہ کرنا بھی جائز سمجھ میں آیا انسان کی مرضی ہے اس فیل کو کرے یا نہ کرے یعنی کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر بناہ کوئی نہیں بھئی سزا کوئی نہیں ایسے فیل کو مباہ کہا جاتا ہے بھئی سمجھ میں ہیں مثلا دیکھو بھئی چائے آپ کے سامنے پڑی ہے اس چائے کو آپ پیتے ہیں کوئی ثواب ہے نہیں ثواب کوئی نہیں نہیں پیتے تو گناہ ہے گناہ بھی کوئی نہیں تو اسی طرح تمام امور بھئی جو جن کے کرنے پر ثواب نہیں اور نہ کرنے پر گناہ نہیں یعنی اجازت ہے شریعت کی طرف سے انہیں مباہ کہا جاتا ہے تو اس بات کے اندر کچھ ممنوع اور کچھ مباہ چیزیں بتلائیں گے متفرق قسم کی کہتے ہیں لا يحل للرجال لبس الحریری ویحل للنساء حلال نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے مردوں کے لئے ریشم پہننا ویحل للنساء اور عورتوں کے لئے حلال ہے یعنی ان کے لئے جائز ہے مردوں کے لئے ریشم کا استعمال جائز نہیں ہے بھئی ہاں عورتوں کے لئے حلال ہے بھئی وَلَا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ توسسد کا معنی ہے تکیہ بنانا بھئی اور کوئی حرج نہیں ہے اس کو تکیہ بنانے میں عمام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وَقَالَا رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں يُقْرَعُوا تَوَسُدُّهُ کہ مکروح ہے اس کو تکیہ بنانا عمام صاحب کے نزدیک بھئی ریشم کو تکیہ بنا لینا یعنی تکیہ پر ریشم چڑھایا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اسی طرح بچھونا ہے اس پر ریشم ہے کوئی حرج نہیں البتہ صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ یہ مکروح ہے وَلَا بَعْثَ بِلُوبْتِ الْحَرِيرِ وَالْدِّبَاجِ فِي الْحَرْبِ عِندَهُمَا وَيُقْرَحُ عِندَهَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور کوئی حرج نہیں ہے ریشم کے پہننے میں اور دیباج دیباج بھی خاص طنطی قسم کا ریشم ہے کوئی حرج نہیں ہے ریشم اور دیباج کے پہننے میں فِي الْحَرْبِ جَنگ کے اندر عِندَهُمَا صَحِبَيْنَكِ نَزْدِي وَيُقْرَحُ عِندَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور مکروح ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدی بھئی یکرہ کا لفظ آتا ہے جگہ جگہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یکرہ کا لفظ جہاں فقہ کی کتابوں میں مطلق آئے یعنی کوئی قید وغیرہ ساتھ ذکر نہیں ہے کہ کون سا مکروح مراد ہے تو اس سے مکروح تحریمی مراد ہوتا ہے سمجھ میں آیا مکروح دو قسم پر ہیں ایک مکروح تنزیحی ہے ایک مکروح تحریمی ہے مکروح تنزیحی وہ ہے جو حلال کے زیادہ قریب ہے اور مکروح تحریمی وہ ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہے بھئی امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے عام حالات میں کسی انسان کے لئے کسی مرد کے لئے ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے اسی طرح جنگ کے دوران بھی ریشم کا پہننا جائز نہیں ہے جبکہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں مرد کے لئے ریشم پہننا جائز ہے بھئی کہ اس سے ریشم کے پہننے سے ایک تو دشمن پر حیبت تاری ہوتی ہے دوسرا اس سے اپنی حفاظت ہوتی ہے بھئی جنگ پدیم زمانے میں چونکہ تلوار سے لڑی جاتی تھی تو تلوار جو ہے وہ ریشمی کپڑے کو نہیں کارتی اس پر فسل جاتی ہے بھئی سمجھ میں آیا تو وہ جنگ کے اندر جب پہنیں گے بھئی تو تلوار کے زخم سے زیادہ تر حفاظت ہو جائے گی اس لئے کہتے ہیں جنگ میں پہننے کی ہی جازت ہے بھئی یہ مانے والا لَا بَعْسَ بِلُّبْسِ اِذَا كَانَ سَدَاهُ 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 کا لفت ہے سَدَاهُ کا لفت ہونا چاہیے بھئی کتابت کی غلطی ہے سین دال الِفْحَا سین دال الِفْحَا اِذَا كَانَ سَدَاهُ اِبْرَيْسَ مَنْ وَلُحْمَتُهُ قُتْنَا اِذَا كَانَ سَدَاهُ اِبْرَيْسَ مَنْ اور کوئی حرج نہیں ہے ملحم کے پہننے میں ملحم یاد رکھئے بھئی ملحم وہ کپڑا ہے جس کا جس کا تانہ ریشم کا ہوتا ہے اور بانہ ریشم کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے تانہ اور بانہ اس سے مل کر کپڑا بنتا ہے بھئی بھئی آپ اپنے کپڑے پر غور کریں کچھ دھاگے لمبائی کے رخ چل رہے ہیں کچھ دھاگے چوڑائی میں چلتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ جو لمبائی کے رخ دھاگے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تانہ اس کو کیا کہتے ہیں لمبائی عربی میں کہتے ہیں سدا بھئی سین دالیا کے ساتھ سدا اور جو چوڑائی میں دھاگے چلتے ہیں اس کو اس چوڑائی میں چلنے والے دھاگے کو بانہ کہتے ہیں بانہ بانہ اور عربی میں اس کو کہتے ہیں لخمہ لخمتن سمجھ میں آیا بھئی لخمتن اور یاد رکھئے کپڑے کے اندر اصل اعتبار بانے کا ہے یہ جو چوڑائی میں چل رہا ہے اگر ابھی آپ کو یہ بتلا رہے ہیں صاحب خدوری کہ ملحم کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے بتلایا ملحم وہ کپڑا ہے جس کا تانہ ریشم کا ہو اور بانہ جو ہے وہ کپاس روئی وغیرہ یا اون کا بنا ہوا ہو بھئی اس قسم کا دھاگہ ہو تانہ کس قسم کا دھاگہ ہو ریشمی دھاگہ اور بانہ کیا ہے سوتی دھاگہ ہے اور یا کوئی اور دھاگہ ہے یعنی ریشمی نہیں ہے تو بانہ ہوا غیر ریشمی اور یہ اعتبار بھی دراصل کس کا ہوتا ہے بانے ہی کا اعتبار ہوتا ہے تو گویا یوں سمجھے گا جائے گا یہ کپڑا ریشمی ہے ہی نہیں اصل اعتبار تو بانے کا ہے اور وہ تو ریشم کا نہیں ہے لہٰذا اس کپڑے کا پہننا جائز ہے کہتے ہیں وَلَا بَأَسَ بِلُقْسِلْ مُلْحَمِ اور کوئی حرج نہیں یا مُلْحَم کپڑے کے پہننے میں اِذَا کَانَ سَدَاهُ اِبْرَيْسَمَن اِبْرَيْسَمْ ریشم وَلُحْمَتُهُ قُتْنَا اور اس کا بانہ روئی کا ہو قُتْن روئی کو کہتے ہیں کپاس کو بھئی اور اس کا بانہ کپاس کا ہو یعنی سوتی ہو اَوْخَزَّن خزن ہے آپ کی کتابوں میں اَوْخَزَّن بھئی خز تو اصل میں خز بھی مُلْحَم کی طرح کپڑے کو کہتے ہیں جس میں تانہ اور قسم کا ہو اور بانہ اور قسم کا ہو بھئی یعنی جس کے اندر اس میں بھی تانہ ریشم کا اور بانہ اون کا ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا تو اصل عبارت ہونی یوں چاہیے بِلُّبُسِل مُلْحَمِ اَوِلْخَزِّ یا وَلْخَزِّ ہونا چاہیے مُلْخَزِّ مُلْحَم اور خز کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بارال آپ کی یہ ان نسخوں میں اسی طرح ہے تو خز تو کہتی کپڑے کو ہیں اگر دیکھا جائے تو عبارت یوں بار رہی ہے لُخْمَتُهُ قُطْنَنْ اَوْخَزِّ اُتْكَ بَانَا کیا ہو کپاس کا ہو یعنی سوتی ہو اَوْخَزِّ یا خز کپڑے کا ہو حالانکہ بانہ دھاگے سے بنتا ہے کپڑے کا تو نہیں ہوتا وہ بھئی سمجھ میں آیا تو پھر اب اگر عبارت اسی طرح رکھیں تو پھر خزن کا ترجمہ اونی کے کر لیں بھئی کہ تانہ بانہ سوتی ہو یا اونی ہو سمجھ میں آیا ورنہ عبارت یوں ہونی نہیں چاہیے بارال چلو اسی طرح برقرار رکھیں آپ کہ جبکہ اس کا تانہ ریشم کا ہو وَلُخْمَتُهُ قُطْنَنْ اَوْخَزِّ اور اس کا بانہ جو ہے سوتی ہو اوْخَزَّنْ یا اونی ہو وَلَا يَجُودُ لِلْرَجُلِ تَحَلِّ بِالْزَهَبِ وَالْفِضَّةِ تحلی 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 تحلیاں کا معنی ہے مزین ہونا زیور پہننا وَلَا يَجُودُ لِلْرَجُلِ تحلی بِالْزَهَبِ وَالْفِضَّةِ اور جائز نہیں مرد کے لئے مزین ہونا سونے کے ساتھ اور چاندی کے ساتھ یعنی مرد کے لئے سونا اور چاندی حرام ہے بھئی وہ ان کو نہیں پہن سکتا بھئی وَلَا بَعْثَ بِالْخَاتَمِ وَالْمِنْتَقَةِ وَحِلِيَتِ سَيْفِ مِنَ الْفِضَّةِ اور کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی میں وَالْمِنْتَقَةِ منطقہ کہتے ہیں کمر بند ہو بھئی کمر بند کہلاتی ہے عربی میں اسے منطقہ کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی میں اور کمر بند میں وَحِلِيَتِ سَيْفِ اور تلوار کے زیور میں مِنَ الْفِضَّةِ چاندی سے ہونے میں یہ وہ چاندی کا ہو بھئی تلوار کا دستہ وغیرہ چاندی کا ہو کوئی حرج نہیں ہے کمر بند میں اگر چاندی لگی ہوئی ہے مرد استعمال کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے انگوٹھی چاندی کی ہو کوئی حرج نہیں ہے ہاں اس کے علاوہ کوئی چاندی کی چیز استعمال کرنا مرد کے لئے درستہ نہیں ہے بھئی بعض لوگوں کو آپ دیستے ہیں بھئی سونے کی انگوٹھیاں بنائی ہوتی ہیں یاد رکھئے بھئی مرد کے لئے صرف چاندی بھی اور وہ بھی تھوڑی سی معمولی سی مقدار ہے خاص مقدار ہے اس کی انگوٹھی بنانا تو جائز ہے سونے کی انگوٹھی یاد سونے کی زنجیر وغیرہ پہننا حرام ہے یا کوئی اور سونے کا زیور پہننا حرام کسی طرح لوہا پیتل وغیرہ ان سے بھی بنیوئی کوئی چیز ہے اس کے لئے پہننا درستہ نہیں ہے بھئی ہاں یہ گھڑی کی اجازت ہے بنا پر ضرورت کی بنا پر کیونکہ اس میں وقت دیکھنا پڑتا اس کے بغیر گزارانی اس لئے اجازت ورنہ اور ویسے کسی صورت میں سونا لوہا پیتل وغیرہ کوئی چیز کسی صورت میں پہننا درستہ نیزے وہ زینت کے لئے ویجوز لنیساء تحلی بزہ حبی والفزتی اور جائز ہے عورتوں کے لئے زینت حاصل کرنا سونے کے ساتھ سونے کے ذریعے اور چاندی کے ذریعے ہاں عورتیں پہن سکتے ہیں سونے اور چاندی کے زیور پہن سکتے ہیں ویک رہو انیل بس سبی یز رہب والحریرہ اور مقروح ہے کہ پہنایا جائے چھوٹے لڑکے کو سونا اور ریشان سبی چھوٹا بچہ جو مزت کر مونس ہو تو سبی یتن کہتے ہیں بھئی کو ساتھ مل جاتی ہے تو چھوٹا لڑکا ہے بھئی صغیر ہے آپ دیکھتے ہیں بچوں کو زیور پہنا دیتے ہیں لوگ یاد رکھئے جیسے مرد کے لیے زیور اور ریشم پہنا جائز نہیں ہے چھوٹے بچے چھوٹے لڑکے کو بھی زیور اور ریشم پہنا جائز نہیں ہاں بچی ہے چھوٹی صغیرہ اس کو پہنا سکتے ہیں تو بچوں کے اندر تو خصوصا لوگ پروائی نہیں کرتے بھئی اور پھر چاندی وغیرہ کے تعویز بھی پہنا دیتے ہیں یاد رکھیں یہ بھی درست نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيُّكَرَهُ اَنْ يُلْبَسَ الصَّبِيُ الزَّهَبَ وَالْحَرِيرَ اور مقروح ہے کہ پہنایا جائے چھوٹے لڑکے کو سونا اور ریشم وَلَا يَجُودُ الْأَقْلُ وَالشُرْبُ وَالِدِّحَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِي آنیتِ الزَّهَبِ وَالْفِضَتِ لِلْرِجَالِ وَالنِّسَ اسی طرح یاد رکھئے جیسے مرد کے لیے سونے اور چاندی کو زیور پہننا جائز نہیں اسی طرح کھانا پینا تیل لگانا یا خوشبو لگانا سونے اور چاندی کے برطن میں یہ مرد کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں عورت کے لیے چاندی اور سونے کا زیور تو استعمال کرنا جائز تھا لیکن اس کے برطن استعمال کرنا یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے بھئی وہ اس کے لیے زیور زیور زینت اس سے حاصل کرتی ہے اس کی تو اجازت ہے شریعت میں لیکن اس کے برطن وغیرہ استعمال کرتی ہے یہ درست نہیں کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے زیور استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَجُودُ الْاقْلُ وَالشُرْبُ اور جائز نہیں ہے کھانا اور پینا وَلِدِّحانُ اور تیل لگانا وَتَّطَيُّبُ اور خُشْبُ لگانا فِي آنیتِ زَحَبِ وَالْفِزَّتِ آنیا برطن کو کہتے ہیں جمع اینا تھی فِي آنیتِ زَحَبِ وَالْفِزَّتِ سونے اور چاندی کے برطن میں لِلْرِجَالِ وَالْنِسَا مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے یعنی دونوں کے لئے یہ حکم ہے کسی کے لئے بھی اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے وَلَا بَعْثَ بِالْسِعْمَالِ آنیتِ الزَجَاجِ وَالْرَصَاسِ وَالْبِلْاورِ وَالْعَقِيقِ اور کوئی حرج نہیں ہے زجاج کہتے ہیں شیشے کو شیشہ رساس رساس جو ہے یہ ایک دھات ہے دھات ہے جیسے لوہہ دامبہ پیتل ہوتا ہے اسی طرح کی ایک دھات ہے جسے رانگ کہتے ہیں رانگ جسے رانگ کہتے ہیں وَالْبِلْاورِ یہ بھی مولانا شیشے جیسا ایک شفاف پتھر ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے عقیق یہ ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے سرخ رنگ کا عموما لوگ انگوٹیوں وغیرہ میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے شیشے رانگ اور بلور اور عقیق کے برسن استعمال کرنے میں وَيَجُوزُ الشُّرْبُ فِي الْعِنَا الْمُفَضَّزِ عِندَ عَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالیٰ اور جائز ہے پینا ایسے برسن میں المفضَّزی جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ایسے برسن میں پانی پینا گئے ہیں تو اس میں پانی پینا جائز ہے بھئی اس میں پانی پینا جائز ہے ہاں جہاں مو لگائے وہاں چاندی نہیں ہونی چاہیے بھئی پہلے تو مسئلہ گزرا پورا برطنی چاندی کا ہو وہ تو جائز نہیں ہے لیکن برطن کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے اس پر چاندی کے کوئی نقش و نگار ہے تھوڑی چاندی چڑھائی گئی ہے اس کے اندر نہ لگی ہوئی ہو کہتے ہیں امام صاحب یہ مسئلہ پیش ہوا امام صاحب اور بڑے علماء موجود تھے ایک جگہ پر کسی نے یہ سوال پوچھا بھئی سارے اب خاموش ہیں بھئی سب نے کہا جائز نہیں ہے بھئی اچھا تو امام صاحب سے پوچھا گیا امام صاحب خاموش تھے بھئی امام صاحب نے کہا کہ درست ہے بھئی انہوں نے کہا یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے امام صاحب فرمانے لگے دیکھو خیاس دیکھو امام صاحب کا کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ ایک آدمی نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہو چاندی کی انگوٹھی تو جائز ہے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں اور چلو میں پانی بھر کے پی رہا ہے مو لگا کے آپ بتاؤ پینہ جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا یہ بھی برطن کی طرح ہو گیا اور اس میں بھی کیا لگی ہوئی ہے چاندی لگی ہوئی ہے تو سارے حیران رہ گئے امام صاحب کا جواب سن کر بھئی تو جائز سارے کہتے ہیں بھئی یہ تو جائز ہے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور پانی پی رہے تو کہتے ہیں یہ بھی اسی برطن کی طرح ہو گیا جس میں کیا لگی ہوئی ہے چاندی لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ الشُرْبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّزِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰا اور جائز ہے پینہ ایسے برطن کے اندر جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اور وَرْرُقُوبُ عَلَى السَّرْجِ الْمُفَضَّزِ اور اسی طرح جائز ہے سوار ہونا سچ کہتے ہیں زین کو بھئی جو بھوڑے وغیرہ پر رکھتے ہیں سوار ہونے کے لئے اور سوار جائز ہے سوار ہونا ایسی زین پر المفضَّز جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے وَلْجُلُوس اور اسی طرح جائز ہے بیٹھنا عَلَى السَّرِيرِ الْمُفَضَّزِ ایسے تخت یا ایسی چار پائی پر المفضَّز جس پر چاندی چڑھائی گئی ہے بھئی ایک زین ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے ایک تخت ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے یاد رکھئے ان پر بھی بیٹھنا جائز ہے سوار ہونا جائز ہے پر شرطے کہ جہاں بیٹھے اور جہاں ہاتھ وغیرہ رکھتا ہے وہ اس جگہ پر چاندی نہیں ہونی چاہیے بھئی اسی طرح پر سی ہے اس پر چاندی چڑھائی گئی ہے اس پر بھی بیٹھنا جائز ہے لیکن ایسی جگہ پر چاندی ہو کہ وہاں ہاتھ نہیں رکھتا بھئی جہاں ہاتھ رکھتا وہاں چاندی نہیں ہونی چاہیے پھر جائز ہے ورنہ جائز نہیں وَيُقْرَهُ تَعَشِيرُ فِي الْمُسْحَفِ وَنَّقْتُ اور مقروح ہے تَعَشِير قرآن کے اندر وَنَّقْتُ اور نقطے سمجھ میں آیا تو اس کو مقروح قرار دیا ہے اور خقاہ اکرام نے اور اسی طرح قرآن کے اندر نقطے اور اعراب لگانا اگر آپ نے قدیم عربی دیکھتی ہو خصوصا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطوط بادشاہوں کو بھیجے تھے آپ نے خطوط دیکھتے ہوں گے ان کی نقل ملتی ہے بھئی لوگ برکت کے لئے گھروں میں بھی لگاتے ہیں تو وہ خطوط میں آپ دیکھیں نقطے نہیں ہیں بھئی قدیم عربی میں نقطے نہیں ہوتے تھے بھئی سمجھ میں آیا تو اور اعراب بھی نہیں ہوتے تھے جو زیر زبر پیش ہیں تو فقہہ اکرام فرماتے ہیں یہ نقطے لگانا اور اعراب لگانا قرآن میں یہ مقروح ہے اسی طرح دس آیتوں کے بعد نشان لگانا یہ بھی کیا ہے مقروح ہے بھئی وجہ یہ تاکہ قرآن میں کسی اور چیز کا خلط نہ آئے بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کر دے لہذا ان چیزوں کو لگانے کی اجازت نہیں لیکن یاد رکھ یہ حکم تھا عربوں کے لئے کیونکہ وہ بغیر نقطے اور عراب کے بھی پڑھ سکتے ہیں باقی عاجمی لوگ جو غیر عرب ہیں ان کے لئے علامہ نے اس کو اچھا قرار دیا ہے یہ نقطے اور عراب نہ ہوتے تو تمہارے اور آپ کے طرح یاد ہو یہاں کس طرح پڑھ نہیں ہے اب عراب لگے ہوتے ہیں کوئی حافظ نہ بھی ہو قرآن پڑھ نا اسے آتا ہے کوئی سے قرآن پڑھنے کا کہیں عراب لگے وہ اس منان سے پڑھتا چلا جائے گا اس سے صرف یاد کرنے میں کیا ہوتی تھی یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی ہر دس آیت کے بعد نشان لگا دیا تھی وَلَا بَاسَ بِتَحْلِيَةِ المُصْحَفِ وَنَقْشِ المسجد وَزَخْرَفَتِهِ بِمَائِ زَحَب اور کوئی حرج نہیں ہے مصحف قرآن بھئی تحلیہ کہتے ہیں مزین کرنا زیور چڑھانا اور کوئی حرج نہیں ہے قرآن پر زیور چڑھانے میں وَنَقْشِ المسجد اور مسجد کے ان میں نقش و نگار بنانے میں وَزَخْرَفَتِهِ اور اس کو مزین کرنے میں بِمَائِ زَحَبِ سونے کے پانی سے بھئی سونے کے پانی سے مسجد کو مزین کیا اور اس میں نقش و نگار بنائے پھول وغیرہ بنائے کیا کیسا کر سکتے کہتے ہیں ہاں بھئی قرآن اور مسجد وغیرہ ان کی تو تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے بھی کیا ہوتی ہے ان کی مقصود تعظیم ہی ہے لہذا یہ جائز ہیں بھئی ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ مسجد کے مال میں سے اس پر خرچ نہیں کیا جائے گا کوئی اپنی طرف سے کروانا چاہے تو کروا دے بھئی وَيُقْرَحُ تِغْدَامِ الْخِسِيَانِ اور مقروح ہے خسیان جمع ہے خسی کی خسی وہ جس کے خسیتیں نکال دئیے گئے ہیں وہ کہتے ہیں خسی سے خدمت لینا مقروح ہے سمجھ میں آیا مقروح ہے بھئی کیوں مقروح ہے کہتے ہیں بھئی اس طرح تو جب اس سے خدمت لیں گے تو پھر تو غریب لوگ یہی شروع کر دیں گے بھئی کیا کرتے ہیں یہ امیر لوگ جو خسی ہے اس سے رکھ لیتے ہیں بھئی جلدی خدمت کیلئے تو یہ حالانکہ یہ تو مصلح ہے اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے لہٰذا یہ ضرور سے نہیں بھئی مصلح ہے بھئی تنہیے تخلیق کو بگاڑنا ہے تو کہتے ہیں وَيُّقْرَحُ تِغْدَامُ الْخِسِيَانِ اور مقروح ہے خسی سے خدمت لینا وَلَا بَأْسَ بِخَصَاءِ الْبَحَائِمِ اور کوئی حرج نہیں ہے چوپائیوں کو خسی کرنے میں چوپائیوں کو خسی کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا جی کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جانور خوب پھر موٹا تازہ ہوتا ہے اور اس کا گوشتی اچھا ہوتا ہے اسی طرح وَإِنْزَاءِ الحَمِيرِ عَلَى الْخَيْل اَلَّا بَأْسَ بِإِنْزَاءِ الحَمِيرِ عَلَى الْخَيْل انزا کا عطف خصا کر ہے اور کوئی حرج نہیں ہے حمیر کہتے ہیں گدے خیل گھوڑے اور کوئی حرج نہیں ہے گدوں کی جختی کروانے میں عَلَى الْخَيْل گھوڑوں پر گدے کی جختی کروائی یعنی گھوڑی کے ساتھ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے گھوڑے اور گدے کی جختی کروائیں تو خچر پیدا ہوتا ہے خچر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہوئے تھے حادیث میں ذکر آتا ہے اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار نہ ہوتے وَيَجُوزُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْحَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ قَوْلُ الْعَبْدِ وَالْصَبِ اور جائز ہے کہ قبول کیا جائے حدیعے میں اور اجازت میں غلام کا قول اور بچے کا قول حدیعے کے اندر غلام اور بچے کے قول کو قبول کیا جائے گا مثلا غلام کسی کو آ کر کہتا ہے کہ یہ میرے آقا نے آپ کے لئے یہ چیز بطور حدیعہ کے بھیجی ہے تو کیا کیا جائے گا اس کے قول کو قبول کیا جائے گا اس پر اعتماد کر لیا جائے گا لے لی جائے حدیعہ اسے وصول کر لیا جائے گا اسی طرح بچہ لے کر آتا ہے وجہ یہ کہ عموم حدیعہ وغیرہ انہی کے ہاتھ بھیجے جاتے ہیں غلام یا بچے وغیرہ کے ہاتھ تو اگر ان کے قول کو اس معاملے میں قبول نہ کیا جائے پھر تو بڑا حرج لازم آئے گا اسی طرح اجازت کے اندر غلام کہتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے سجارت کی اجازت دی دی یا بچہ کہتا میرے ولی نے کیا کی ہے مجھے سجارت کی اجازت دے دی تو ان کے اس قول کو قبول کیا جائے گا اور قبول کیا جائے گا معاملات کے اندر قول کو معاملات بھئی آپس میں دو آدمیوں کے ترمیان معاملات وغیرہ ہوتے ہیں بیع شراب وغیرہ اور اس قسم کے جتنے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتے ہیں اگر ہر جگہ ہم عدالت کی شرط لگا دیں کہ نیک قابل اعتماد آدمی ہونا چاہیے پھر تو بڑا حرج لازم آئے گا چونکہ بکثر معاملات تو ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس قسم کا آدمی ہیں بھئی وَلَا يُقْبَلُ فِي أَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِ اور قبول نہیں کیا جائے گا مذہبی خبروں میں مگر عادل کے قول کو مگر عادل آدمی کے قول کو دیانات جمع دیانت ان کی مذہب سے متعلق جو ہیں تو دین اور مذہب سے متعلق باتوں کے جو ہیں باتیں ہیں ان کے اندر عادل آدمی کے قول کو قبول کیا جائے گا فاسق کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا مثلا کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ یہ پانی جو پڑا ہوا ہے یہ پانی نجس ہے اس سے وضو نہ کرنا بھئی تو اب اگر وہ خبر دینے والا عادل ہے تو پھر تو اس کی بات پر اعتماد کرنا ضروری نہیں آپ اپنا ذہن دوڑائیں خود غور و فکر کریں اگر آپ کا ذہن غالب گمان یہ ہو جائے کہ یہ پانی نجس ہے تو پھر کیا کر لیں تیامم کر لینا چاہئے اور اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ پانی پاتھ ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَنظُرَ الرَّجُلُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّتِ إِلَّا إِلَّا وَجْهِهَا وَقَفَئِهَا اور جائز نہیں کہ دیکھے کوئی مرد کسی اجنبی عورت میں سے إِلَّا إِلَّا وَجْهِهَا وَقَفَئِهَا مگر اس کے چہرے کو اور اس کی ہتھیلیوں کو کسی اجنبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے بھئی اچھا اس پہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چہرے کا پردہ نہیں چہرے کا بھی پردہ ہے یہ بنا بر ضرورت کے ہے ضرورت کے موقع پر صرف چہرے کی طرف یا ہتھیلی کی طرف دیکھنا جائز ہے سمجھ میں آیا ضرورت کی بنا پر جیسے قاضی نے کسی عورت کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لئے جائز ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے پتہ لگے کہ یہ وہی عورت ہے سمجھ میں آیا اور اسی طرح گواہ کوئی عورت کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو وہاں بھی ضرورت کی بنا پر مثلا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے لئے جائز ہے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ ضرورت ہے پتہ تو چلے بھئی یہ کس کے خلاف گواہی دے رہے یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے بھئی دیکھئے خود آگے صاحب خدوری بتلائیں گے فَإِن قَانَ لَا يَعْمَنُ مِنَ الشَّهَوَتِ لَمْ يَنظُرْ لَا وَجْحِحَا إِلَّا لِحَاجَتِن اور اگر وہ شخص معمون نہیں ہے شہوت سے بھئی یعنی شہوت آنے کا گمان ہے تو نہ دیکھیں اس کے چہرے کی طرف مگر ضرورت کی بنا پر بھئی صاحب خدوری کی یہ الفاظ خود بتلا رہے ہیں بھئی کہ معلوم ہوا عام عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی مباحث نہیں ہے کیونکہ اس میں شہوت کا خطرہ ہے بلکہ آج کل تو زمانہ بہت ہی خراب آ گیا بھئی اب تو بطریق اولا کیا ہوگا چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوگا بھئی بلکہ سارے ابتداہی فتنے کی ابتداہی چہرے سے ہوتی ہے انسان کا سارا خوصن ہے ہی کہاں پر دراصل چہرے میں ہے تو فتنے کی ابتداہی چہرے سے ہوتی ہے لہذا چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے بھئی تو دیکھئے اسی لئے صاحبِ خدوری فرماتے ہیں فَإِن كَانَ اللَّهِ يَعْمَنُ مِنَ الشَّهَوَتِ اگر وہ شخص معمون نہیں ہے شہوت سے تو لَمْ يَنظُر إِلَى وَشْحَيْهَا إِلَّا لِحَاجَتِن تو نہ دیکھے اس کے چہرے کی طرف إِلَّا لِحَاجَتِن نکاح کا ارادہ ہو بھئی تو اس کے ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے اگرچہ شہوت ہی کا کیوں نہ خطرہ ہو سمجھ میں آیا پھر بھی اس کے ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے بھئی وَيَجُوزُ لِلْقَاضِ اِذَا اَرَادَ اَن يَحْكُمَ عَلَيْهَا اور جائز ہے قاضی کے لیے بھی جب اس کا ارادہ ہو کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے کسی عورت کا مقدم ہے تو قاضی کے لیے جائز ہے اس کے چہرے کو دیکھنا جب اس کے پر فیصلہ کر رہا ہے وَلِلْشَاہِدِ اور گواہ کے لیے بھی جائز ہے اِذَا اَرَادَ شَهَادَتَ عَلَيْهَا جبکہ وہ ارادہ کرے اس کے پر گواہی دینے کا اَنَّذَرُ اِلَا وَشِهَا اس عورت کے چہرے کی طرح دیکھنا جائز ہے وَإِن خَافَ اَن يَشْتَهِيَا اگرچہ یہ خوف ہو کہ شہوت آئے گی سمجھ میں آیا بھئی اگرچہ یہ خوف ہو پھر بھی دیکھ سکتا ہے اس کے چہرے کی طرح بھئی کیونکہ یہاں ضرورت ہے مولانا وَيَجُودُ لِلطَبِيبِ اَن يَنظُرَ اِلَى مَوْزِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا بھئی ایک عورت ہے اس کے بدن پر کوئی تکلیف وغیرہ ہے تو طبیب کے لیے اس مرض کے مقام کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ یہاں بھی ضرورت ہے وَيَجُودُ لِلطَبِيبِ اور جائز ہے طبیب کے لیے اَن يَنظُرَ اِلَى مَوْزِعِ مَرَضِ مِنْهَا کہ وہ دیکھ لے مرض کی جگہ کو اس عورت میں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلُ اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں مرد مرد کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے جسم کا وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلُ فِي جَمِعِ بَدَنِهِ یاد رکھئے بھئی یہ جو ناف سے لے کر گھڑنوں تک کا حصہ ہے یہ سطر ہے جس کا چھپانا واجب ہے فرض ہے اس حصے کو ایک مرد دوسرے کے اس حصے کے علاوہ باقی سارے بدن کو دیکھ سکتا ہے سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ اور دیکھ سکتا ہے ایک مرد کسی مرد میں صرفی جمعِ بدن ہی اس کے سارے بدن میں إِلَّا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَا رُقْبَتِهِ علاوہ اس کے ناف سے لے کر گھڑنوں تک کے اس کے علاوہ باقی بدن کو دیکھ سکتا ہے وَيَجُوذُ لِلْمَرْأَتِ أَن تَنظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَا مَا يَنظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلِ وَيَجُوذُ لِلْمَرْأَتِ أَن تَنظُرَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَا مَا يَنظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ بھئے عورت بھی مرد کا اتنا جسم دیکھ سکتی ہے جس میں مرد کا دوسرے مرد کے لیے دیکھنا جائز ہے کہتے ہیں اور جائز ہے کسی عورت کے لیے انتنظُرَ مِنَ الرَّجُلِ کہ وہ دیکھے کسی مرد میں سے إِلَا مَا اس جگہ کی طرف یَنظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ جس کی طرح مرد نظر کر سکتا ہے یعنی ایسے اتنے حصے پر نظر پڑ جائے تو کوئی حرام نظر نہیں پڑی یعنی اسے گناہ یہ معنی ہے اس کلام کا وَتَنظُرُ الْمَرْعَةُ مِنَ الْمَرْعَةِ إِلَا مَا يَجُوزُ لِلْرَّجُلِ اَن يَنظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلُ ایک عورت دوسری عورت کے کتنا بدن دیکھ سکتی ہے جس میں گناہ نہیں ہے کہتے ہیں وہی حصہ ایک مرد کے لئے دوسرے مرد کے بدن کا جتنا حصہ دیکھنا جائز تھا اتنا ہی ایک عورت کا دوسری عورت کے لئے دیکھنا جائز ہے اس لیے کیونکہ جنس ایک ہے اور شہوت وغیرہ کا یہاں زیادہ خوف نہیں ہے کیونکہ ایک جنس ہے تو کہتے ہیں وَتَنظُرُ الْمَرْعَةُ مِنَ الْمَرْعَةُ اور دیکھ سکتی ہے ایک عورت دوسری عورت میں سے اِلَا مَا دیکھنا آدمی میں سے یعنی ایک مرد مرد کا جتنا حصہ دیکھ سکتا ہے اُتنا عورت بھی دوسری عورت کا دیکھ سکتی ہے وَيَنظُرُ الْرَجُلُ مِنْ أَمَتِهِ اللَّتِ تَحِلُ لَهُ وَزَوْجَتِهِ الٰفَرْجِهَا بھئی ایک آدمی ہے اس کا ایک عورت سے نکاح ہو گیا یہ اس کی بیوی ہے اور ایک باندی ہے اس کی باندی اور بیوی کے ساتھ آپ جانتے ہیں صحبت بھی جائز ہے تو ان کے بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے کہتے ہیں یاد رکھئے آدمی اپنی بیوی کا یا اپنی باندی کا سارا بدن دیکھ سکتا ہے حتیٰ کہ شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے اگرچہ دیکھنا اچھا نہیں ہے لیکن جائز ہے یعنی حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھے اور شرمگاہ کوئی گسرے سے چھپائیں کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَمَتِهِ اللَّتِي تَحِلُّ لَهُ اور دیکھ سکتا ہے کوئی مرد اپنی ایسی باندی اللَّتِي تَحِلُّ لَهُ جو اس مرد کے لیے حلال ہے اس کو وزوجتی ہی اور اپنی بیوی میں سے ان دونوں میں سے دیکھ سکتا ہے الافر جی ہا ان کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے لیکن بہن سطورہ آپ دیکھ رہے ہیں بھئی وَالْأَوْلَ عَدْمُ النَّظَرِ بھئی کہ بہتر کیا ہے نہ دیکھے بھئی وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ زَوَاتِ مَحَارِمِهِ الَلْوَجْحِ وَالْرَأْسِ وَالْصَدْرِ وَالْصَاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ اچھا بھئی جو محرم عورتیں ہیں بھئی ان کے بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے اور کتنا حصہ نہیں دیکھ سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ زَوَاتِ مَحَارِمِهِ اور دیکھ سکتا ہے مرد اپنی محرمہ عورتوں میں سے الَا الْوَجْحِ ان کے چہرے کی طرف وَالْرَاسِ اور سر کی طرف وَالْصَدْرِ اور سینے کی طرف وَالْصَاقَيْنِ اور پِندلیوں کی طرف وَالْعَضُدَيْنِ اور بازوں کی طرف وَلَا يَنظُرُ الَا ظَهْرِهَا وَبَتْنِهَا وَفَقِزِهَا اور نہ دیکھے ان کی پشت کی طرف اور نہ ان کے پیٹ کی طرف وَفَقِزِهَا اور نہ ان کے رانوں کی طرف پیٹ پشت اور رانوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے بھئی ان کے علاوہ بازو ہے بازو ہیں پِندلیاں ہیں سینہ ہے سر ہے چہرہ ہے ان کی طرف دیکھنا جائز ہے یعنی ان پر نظر پڑھے تو یہ حرام نہیں اور نیس اتنی بھی کہ یہاں پر عبدی حرمت ہے انسان جانتا ہے کہ یہ عورتیں مجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہیں تو یہاں شہوت کا بھی خطرہ نہیں ہے بھئی وَلَا بَاسَ بِأَنْ يَمُسَّ مَا جَازَ لَهُ اَنْ يَنظُرَ إِلَيْهَا مِنْهَا یاد رہی ہے جس حصے کو دیکھنا جائز اس حصے کو ہاتھ لگانا چھونا بھی جائز ہے بھئی اور جس حصے کو دیکھنا جائز نہیں اس کو چھونا بھی جائز نہیں وَلَا بَاسَا اور کوئی حرج نہیں ہے بِأَنْ يَمُسَّ مَا جَازَ لَهُ اَنْ يَنظُرَ إِلَيْهَا مِنْهَا اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چھوئے ما کوئی حرج نہیں ہے چھونے میں ما اس جگہ کو جازَ لَهُ اَنْ يَنظُرَ إِلَيْهَا کہ جائز ہے اس کے لئے اس کی طرف دیکھنا مِنْهَا اس حورت میں سے وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَتِ غَيْرِهِ اِلَا مَا يَجُودُ لَهُ اَنْ يَنظُرَ إِلَيْهِ مِنْ دَوَاتِ مَحَارِمِهِ بھئی اپنی باندی کا حُسم تو بیان ہوا اس کا تو سارا جسم دیکھنا انسان کیلئے جائز ہے غیر کی باندی کی کتنے بدن کو دیکھ سکتا ہے اور کتنا نہیں کہتے ہیں بھئی جتنا اپنی محرم عورتوں کو دیکھ سکتا ان کے جسم کا جتنا حصہ دیکھنا جائز تھا اتنا ہی اپنی اتنا ہی حصہ غیر کی باندی کا دیکھنا بھی جائز ہے سمجھ میں آئے بھئی اپنی محرم عورتوں میں انسان چونکہ ان کے پاس آتا جاتا ہے ایک گھر میں رہتے ہیں گھر میں عموماً عورت میں عام کام کاج کی کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو عموماً نظر ادھر ادھر پڑ گئی تو یہ کوئی گناہ والی نظر نہیں ہے سمجھ میں آئے تو شہوت ہے اس کے اندر اور اس کا دیکھنا حرام بھی نہیں ہے اور اسی طرح باندی ہے وہ بھی انسان پر داخل ہوتی ہے ادھر ادھر جاتی ہے کام کاج کیلئے اس کو بھیجنا پڑتا ہے غیر کی باندی بھی ہے لیکن وہ ہر طرف اس کو کبھی ایک گھر بھی بھیج رہے ہیں کام کیلئے دوسرے کے گھر بھی بھیج رہے ہیں باہر بھی بھیج رہے ہیں تو وہ بھی اسی کی طرح محارن کی طرح ہوئی تو محارن کے جسنے حصے کو دیکھنا جائز تھا اسی طرح اس کے بدن کے بھی اسنے حصے کو دیکھنا جائز ہے تو یہ دیکھے کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِمْ مَمْلُوقَتِ غَيْرِهِ اور دیکھ سکتا ہے مرد بھئی غیر کی مملوکہ کو اِلَا مَا اُسْ مَقَام تَكْ يَجُوزُ لَهُ کہ جائز ہے اس کے لئے اَنْ يَنظُرَ إِلَيْهِ مِنْ زَوَاتِ مَحَارِمِهِ اس کے لئے نظر کرنا اپنی محرم عورتوں میں سے یعنی ان میں سے جتنی جگہ دیکھنا جائز تھا غیر کی باندی میں بھی اس نہ دیکھنا جائز وَلَا بَاسَ بِأَنْ يَمُسَّ ذَلِكَ اِذَا عَرَادَ شِرَا اور کوئی حرج نہیں ہے اس جگہ کو چھونے میں بھی اِذَا عَرَادَ شِرَا جبکہ خریدنے کا ارادہ ہو اگر کسی باندی کو خریدنے کا ارادہ تو جس جگہ کو دیکھنا جائز اس جگہ کو چھونا بھی جائز وَإِن خَافَ اَنْ يَشْتَهِيَ اگر سے خوف شہوت آئے گی اجنبیتن کل فحلی اور خصی نظر کرنے میں اجنبیہ کی طرف بھئی خصی ہے وہ اجنبیہ کو دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ سکتا بھئی وہ تو نامرد ہے بھئی کہتے ہیں بھئی وہ بھی نر کی طرح ہی ہے یعنی مرد کی طرح ہے جو مرد کا حکم تھا وہی کس کا حکم ہے خصی کا بھی حکم ہے کہتے ہیں وَالْخَسِيُ فِي النَّذَرِ اِلَىٰ اجنبیتن کل فحلی اور خصی اجنبیہ کی طرف نظر ڈالنے میں کل فحلی نر کی طرح ہے یعنی مرد کی طرح ہے وَلَا يَجُودُ لِلْمَمْلُوكِ اَنِنْذُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ اچھا بھئی ایک عورت ہے اس کا غلام ہے اس غلام کے لئے اپنی مالکن کا کتنا بدن دیکھنا جائز ہے اور کتنا حرام ہے کہتے ہیں بھئی جیسے ایک اجنبی کا جتنا حصہ اس عورت کا دیکھنا جائز تھا اس کا اتنا حصہ دیکھنا اس غلام کے لئے اپنی مالکن کا جائز ہے یعنی چہرہ اور ہتھے لیاں اور باقی حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے بھئی وہ بھی کبھی ضرورت کی بنا پر کہ پتہ لگئی اس کی مالکن ہے بھئی وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ اور جائز نہیں ہے غلام کے لئے کہ انظر من سیدہ تھی کہ وہ دیکھے اپنی مالکن میں سے اِلَّا اِلَا مَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِي مگر وہ جگہ کے جائز تھا کسی اجنبی کے لئے اَنَّذَرُ اِلَيْهِ مِنْهَا اس جگہ کی طرف نظر کرنا اس عورت میں سے وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَدِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهَا وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا اچھا بھئی بھئی عزل بھئی جس کو یوں کہہ یہ بھی قدیم زمانے کی فیملی پلیننگ بھئی آج کل تو بڑے طریقے آگئے ہیں یہ تو یہ قدیم زمانے میں طریقہ تھا عزل کا بھئی کہ انسان صحبت کرے اور انزال کے وقت اپنے عزو کو باہر نکال کر انزال باہر کرے بھئی تاکہ اولاد پیدا نہ ہو بھئی اب یہ باندی کے ساتھ آزل کرتا ہے اور بیوی کے ساتھ آزل کرتا ہے کیا ان کی اجازت کے بغیر درست ہے یا نہیں کہتے ہیں باندی کے ساتھ آزل کرتا ہے تو پھر وہاں پر باندی سے اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اپنی بیوی کے ساتھ آزل کرتا ہے تو اس کی اجازت بھی ضروری ہے تو تو کہتے ہیں وَيَعَزِلُ عَنْ عَمَتِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهَا اور عزل کرے اپنی باندھی سے اس کی اجازت کے بغیر یعنی عزل کر سکتا ہے اپنی باندھی سے اس کی اجازت کے بغیر وَلَا يَعَزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ اِلَّا بِإِذْنِهَا اور عزل نہیں کر سکتا اپنی بیوی سے مگر اس کی اجازت کے ساتھ وَيُقْرَهُ لِحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدْمِيِّينَ وَالْبَحَائِنِ احتکار کہتے ہیں زخیرہ اندوزی کرنا بھئی چیز کو مہنگا بیچنے کے لیے روک لینا اپنے پاس بھئی تاکہ قیمتیں جب بڑھ جائیں تو میں اسے پھر بیچوں گا اس کو کہتے ہیں احتکار بھئی اقوات جمع ہے قوت قی قوت کہتے ہیں غزہ اور خوراکو وَيُقْرَهُ لِحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدْمِيِّينَ وَالْبَحَائِنِ بھئی یہ زخیرہ اندوزی یاد رکھ کیے زخیرہ اندوزی جائز ہے بشرتے کہ اس سے علاقے والوں کو شہر والوں کو تکلیف نہیں پہنچتی بھئی آپ ایسے ایک چیز خرید کر رکھ لیتے ہیں بھئی کہ چلو زرزر اقیمت بڑھے گی میں بیچوں گا لیکن چیز اتنی مارکیت میں مل رہی ہے کہ اب کسی کو اس سے تکلیف نہیں ہوئی کوئی نقصان نہیں ہوا بھئی تو اس طرح کرے گا اس صورت میں یہ کرنا جائز ہے بھئی لیکن اگر شہر میں اس چیز کی پہلے ہی کمی ہے اور ایک آدمی کیا کر لیتا ہے بھئی ایک چیز خرید کر روک لیتا ہے اپنے پاس تاکہ اور مہنگی ہو جائے اور پھر میں خوب پیسے کماؤں تو دیکھو یہ ایسی زخیرہ اندوزی ہوئی جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے بھئی لہٰذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے بھئی تو زخیرہ اندوزی سے اگر کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو جائز ہے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے بھئی چاہے آدمیوں کا غلہ ہو چاہے جانوروں مویشیوں کا غلہ ہو وَيُقْرَهُ الْاِحْتِقَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآَادْمِيِّينَ وَالْبَحَائِمُ اور مکروح ہے زخیرہ اندوزی کرنا آدمیوں کے غزہ میں یا خوراک میں وَالْبَحَائِمُ اور اسی طرح چھوپایا اور مویشیوں کے خوراک میں اِذَا کَانَ ذَالِقَ فِي بَلَدِن جبکہ یہ زخیرہ اندوزی فِي بَلَدِن ایسے شہر میں ہو بلد نکیرہ ہے یا ذور روز کے بعد سیل آیا نکیرہ کے بعد سیل آیا تو کیا بنتے ہیں آپس میں محصوب صفت بنتے ہیں اور محصوب سے پہلے کیا لفت لاتے ہیں ایسا جبکہ یہ زخیرہ اندوزی فِي بَلَدِن ایسے شہر میں ہو یا ذور رو لحتکار بھی اہلی ہی کے تک نقصان دیتی ہو زخیرہ اندوزی اس شہر والوں کو وَمَنِ احتَقَرَ غَلَّةَ زَيْعَتِهِ اَوْ مَا جَلَبَهُ مِن بَلَدٍ آخَرَ فَلَيْسَ بِمُحْتَقِرٍ اور جس شخص نے زخیرہ کیا غَلَّةَ زَيْعَتِهِ اپنی زمینوں کا غلَّ زیعہ کہتے ہیں قابل کاش زمین کو اپنی جو اپنے کھیتوں کا غلَّ اپنی زمینوں کا غلَّ جس نے زخیرہ کیا اَوْ مَا جَلَبَهُ مِن بَلَدٍ آخَرَ یا جسے وہ لے کر آیا ہے دوسرے شہر سے ایک آنی نے اپنی کھیت کی غلَّ زخیرہ کر لیا یا دوسرے شہر سے وہ خود سامان لے کر آیا اور اس کو زخیرہ کر لیا ہے کہتے ہیں فَلَّئِ سَبِ مُحْتَقِرِينَ تو یہ زخیرہ اندوز نہیں ہے یہ زخیرہ اندوز نہیں ہے بھئی ہاں اس میں اختلاف کرتے ہیں دوسرے شہر سے لے کر آیا ہے تو پھر دیکھیں گے شہر والوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر بھی کیا ہے زخیرہ اندوزی ہے یہ اور گناہگار ہوگا جبکہ باقی اپنی زمین کا غلَّ بھئی وہ تو اس کی اپنی زمین ہے اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے اس کو زخیرہ کرنا چاہے تو زخیرہ کر سکتا ہے وَلَا يَنْبَغِي لِسْسُلْطَانِ أَن يُسَعِرَ عَلَى النَّاسِ بھئی یہ قیمتیں چیزوں کی کیا بادشاہ مقرر کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی وَلَا يَنْبَغِي لِسْسُلْطَانِ اور مناسب نہیں ہے بادشاہ کے لیے أَن يُسَعِرَى کہ قیمتیں مقرر کرے وَلَا يَنْبَغِي لِسْلْطَانِ یعنی چیزوں کی قیمتیں وغیرہ مقرر کرنا یہ بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے بھئی بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ یہ تو سمن وغیرہ جو قیمت آپس میں تیہ کرتے ہیں یہ تو جن کی چیز ہے ان کا وحاقد کرنے والوں کا اپنا حق ہے جتنی چاہیں کسی چیز کی کیا کر لیں آپس میں جتنے سمن چاہیں اس کے مقرر کر لیں آپس میں ہاں اگر لوگ کیا کرتے ہیں کسی چیز کو بڑے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں حد سے تجاوز کر رہے ہیں چیزیں مہنگی بیچ کر خوب زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش مکر رہے ہیں اور لوگوں کو دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں تو پھر بادشاہ کیا کر سکتا ہے سمجھدار لوگوں کے مشورے کے ذریعے ان پر قیمتیں مقرر کر سکتا ہے بھئی وَيُقْرَهُ بَعُدْ سِلَاحِ فِي عَيَّامِ الْفِتْنَةِ اور مقروح ہے اسلحے کا بیچنا فتنے کے زمانے میں بھئی ایک جگہ پر فتنہ ہے شورش برپا ہے کچھ لوگ آئے ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں قتل و غارت وغیرہ میں مصروف ہیں ان ایام میں اسلحہ بیچنا ایسے آدمی کو جس کے بارے میں پتا ہے یہ فتنے والوں میں سے ہے یہ مقروح ہے والا نا یہ کیا ہے مقروح ہے بھئی اسلحہ اس کو نہ بیچے وَلَا بَا سَبِ بَعِ الْعَسِيرِ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِدُهُ خَمْرَا بھئی ایک آدمی ہے اس کے پاس انگور کا بہت زیادہ رس پڑا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس سے خریدنے آیا اسے پتا ہے انگور کا رس میں اسے بیچوں گا یہ اسے لے جا کر شراب بنائے گا تو کیا بیچنا جائز ہے کہتے ہیں ہاں بھئی جائز ہے یہ اس کو انگور کا رس بیچ سکتا ہے اگرچہ یہ علم ہی کیوں نہ ہو کہ یہ اس سے لے جا کر کیا کرے گا شراب بنا لے گا بھئی یہ کیا بات ہوئی پچھلے مسئلے میں آپ نے بتلایا تھا کہ اسلحہ ہے اسلحہ سے اتنا زیادہ پھیلے گا وہ اس قوت پکڑیں گے تو ان کو اسلحہ بیچنا مقروح ہے اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ اس رس سے کیا کرے گا وہ شراب بنائے گا یہ کہتے ہیں یہ بیچنا مقروح نہیں ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے وہاں آپ جو اسلحہ دیں گے عین اسی اسلحے سے گناہ کیا جائے گا شیطنا پھیلائے جائے گا اور یہاں پر جو آپ رس دے رہے ہیں اس رس سے گناہ کا کام نہیں لیا جا سکتا بلکہ اس رس کی حقیقت ہی بدل جائے گی جب شراب بنائیں گے تو وہ رس رہا ہی نہیں ماہیت ہی بدل گئی سمجھ میں آیا تو وہاں پر شیطنا یا جو فساد آیا تھا وہ عین اسی چیز سے آیا تھا جو آپ نے بیچی تھی اور یہاں عین اس چیز سے فساد نہیں ہے بلکہ اس کو بدلے گا اور اسے شراب بنائے گا پھر اس میں فساد آیا اس سے پہلے فساد نہیں تھا تو کہتے ہیں وَلَا بَاسَا بِبَعِ الْعَسِيرِ اور کوئی حیرج نہیں ہے رس کے بیچنے میں ممن اس شخص کے ہاتھ یعلم ہو کہ جس کے بارے میں یہ جانتا ہے انہو یتخدہو خمرہ کہ وہ اس سے بنا لے گا شراب کہ وہ اس سے کیا کرے گا شراب بنا لے گا اس کو رس کا بیچنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے چلئے بس مرانا ہاتھا ہو المرام ماللہ ہو علم بحقیقت الکلام